موسیقی حکومت کی انتقامی کاروائیاں ختم نہ ہوئیں عمران خان سمیت گیارہ افراد پر فنڈنگ کیس کا مقدمہ درش کر لیا مقدمہ ایف آئی کارپوریٹ بینکنگ سرکل نے درش کیا پی ٹی اے کے وکیل فیسل چودری کہتے ہیں مقدمہ سیاسی بنیاد پر بنایا گیا ایف آئی نے اختیار سے تجاوز کیا عدالت میں ایسے کیس کی کوئی حیثیت نہیں ایک درخواست پر خارج ہو جائے گا نیب ترامیم میں کچھ ایسی ترامیم بھی ہیں جو سنگین نویت کی ہیں پلی باغین اور پانچ سو ملین روپے کی حد مقرر کرنے سے ملزمان کو فائدہ پہنچا چیف جسٹس عمرتہ بندیال کے ریمارکس کہا عدالت نے توازن قائم کرنا ہے ملک میں مختلف مافیاز ہیں جو پرتشدد بھی ہیں کسی مافیہ کا نام نہیں لینا شاہتا جسٹس اجازو رحسن نے کہا قانون ختم کرنے سے بنیادی انسانی حقوق متاثر نہیں ہوں گے جسٹس منصور علشان نے استفزار کیا کس آئینی شک کو بنیاد بنا کر نیب قانون کو کل ادم قرار دیں آنسف زرداری نے توشہ خانہ ایکٹ کے تحت تین قیمتی گاڑیاں خریدی تحریک انصاف نے اہلی کانفرنس قومی اسمبلی سیکرٹیریٹ میں جمع کروا دیا ظلفی بخاری کہتے ہیں سابق صدر نے نایاب گاڑیاں غیر قانونی طور پر خریدی جولز میں ترمیم کی گئی پتہ نہیں گاڑیوں کے پیسے دیئے یا نہیں پیسوں کی ٹریل کیا ہے کچھ معلوم نہیں گلانی نے زرداری کو فائدہ پہنچانے کے لیے اسمبلی منظور کروائی کوئی اثورٹی نہیں تھی زمنی الیکشن سولہ اکٹوبر کوئی ہوں گے الیکشن کمیشن نے ملتوی کرنے کی درخواست مسترد کر دی کراسی مبلیاتی انتخابات 23 اکٹوبر کو کرانے کا فیصلہ این اے پینٹالیس قرم نے زمنی انتخاب ملتوی سیکیٹری الیکشن کمیشن کا کہنا ہے قومی اسمبلی کے نو سبائی اسمبلی کے تین حلقوں میں انتخابات کرانے کیلئے تیار ہیں پاک فالز کے بارہ میجر جنرلز کی لیفینین جنرل کی عہدے پر ترقی آئی سی آر کے مطابق ترقی پانے والوں میں میجر جنرل انام حیدر ملک فیاض حسین شاہ، دمان زکریہ، محمد زفر اقبال، ایمن بلال صفدر، احسن گل ریز سید آمی رزا، شاہد انتیاز، محمد منیر افسر، یوسف جمال، کاشف نظیر اور میجر جنرل بابر افتخار کے نام شامل ہیں سلاب سے متاثر علاقوں میں ملیریا کا پھیلاؤ بھارت سے مچھردانیہ خریدنے کا فیصلہ باسٹھ لاکھ مچھردانیہ خریدی جائیں گی مالی وسائل عالمی ادارہ گلوبل فنڈز پر اہم کرے گا سندھ میں ملیریا سے مزید دو ہلاکتیں تعداد دس، خیبر پختونخواہ میں ڈینگی سے ایک اور مریض دم توڑ گیا کپتان میں میڈیا کی آزادی پر یقین رکھنے والی دعویدار شہباز سرکار کو آئینہ دکھا دیا راولپنڈی ورکرز کنونشن سے کتاب میں کہا میڈیا پر ٹریک ڈاؤن کی دھمکیاں دی گئیں عمران خان کا بولی اس کے نمبر ون اینکر عمران ریاض خان سے ازہاد یکچہ کی بولی میری حمایت کرنے پر عمران ریاض کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا ہیمن رائٹس والے کہاں ہیں آج آزاد یہ صحافت کا گلہ گھونٹا جا رہا ہے ہمارے دور میں کسی چینل کو بند نہیں کیا گیا بول نیوز کی نشریات کو فوری طور پر ملک بھر میں بحال کیا جائے سندھائی کورٹ کی پیمرہ کو ہدایت پیمرہ حکام نے حکم تعمیل سے مطالق تحریری جواب جمع کرا دیا بول انٹرینمنٹ پر پاکستان کے سب سے منفرد پروگرامز گیم شوز پاکستان کے ہسٹری میں پہلی بار ٹیکسی کیش چھٹی کے بچے آپ سے اچھے جیتو ایک منٹ میں اور آخری کھلاڑی کون ضرور دیکھئے اور مزے لیجے صرف بول پر سیفری کی ٹی ٹوینٹی سیریز گرین شرٹ کی مایوز کنکار کر دیگی نیوزیل نے پاکستان کو نو وکٹوں سے ہرا دیا کیوز نے ایک سو اکتیس رنز کا حدف ستر وی آور میں ایک وکٹ کے نقصان پر پورا کھر لیا فین ایلن باسٹ رنز کے ساتھ نمائیا دیوین کانوے نے انہیں چاس رنز بنائے مائیکل بیسول مین آفٹی ماچ کرا افتخار احمد پاکستان کے ٹاپ سکورر رہے ستائیس رنز بنائے آسی فلی پچیس بابر آزم صرف اکیس رنز بنا سکے ہیڈ لائنز آپ نے جانیے نیوز سٹوڈیو سفل وقت اتنا ہی کسی بھی خبر کے لیے وزٹ کیجئے بول نیوز ڈاٹ کام اب آپ دیکھ سکیں گے پروگرام اب پتا چلا دیکھتے رہیے بول نیوز منزل رستہ جزبہ بھیانک سچائی سے ہٹائے پڑ دے اور توڑ ڈالیں جھوٹ کی بیڑیاں سلاحوں سے ڈرنا کیسا جب چٹانوں نے پالا ہو عمران خان بول کے ساتھ جمعہ سیتوار رات تس پچے صرف بول نیوز پر سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ رویلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکاؤن کو کلک کیجئے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے تاکہ کوئی خبر رہا